ادھجل گگری چھلکت جائے میں بتاتا ہوں جن کو نئے معلومے وہ جان لیں کہ ادھجل گگری چھلکت جائے کا ارث کیا ہے ارث یہ ہے دیکھو دو محاورے ہمارے دو کہاوتیں ہیں ایک ہے ادھجل گگری چھلکت جائے اور دوسرا ہے تھوٹھا چنا باجے گھنہ ہندی بیہ کرن میں آپ سب نے پڑھا ہوگا جب آپ سٹورنٹ تھے یا ہلن تھوٹھا چنا باجے گھنہ اور ادھجل گگری چھلکت جائے اس کا ارث ایک ہی ہے یعنی جس کے پاس کم نالج ہوتی ہے وہ زیادہ بولتا ہے جس کے پاس گیان کم ہوتا ہے وہ بک بک زیادہ کرتا ہے بڑا بڑا زیادہ کرتا ہے اوپدیش زیادہ دیتا ہے جیسے میں میرے پاس گیان نہیں ہے لیکن باتیں کروالو مجھ سے تو ادھجل گگری چھلکت جائے جو گگری ایسی ہو گگری سمجھتے نا گگری مٹکی مٹکا گھڑا جس میں پانی پورا نہ بھرا ہو آدھا بھرا ہو وہ زیادہ چھ لگتا ہے پانی ہلتا ہے نا پانی سکے اندر تو گرنے کا پانی کے گرنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے اور ایسے ہی تھوثا چنہ باجے گھنا جو کھوکھلا چنہ ہوتا ہے جس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں گھن لگ جاتے ہیں آپ کچھ چنے لیجے جن میں گھن لگ گئے ہوں کچھ چنے ان کو ایسے کیجے تو بھلکیر کی آواز آئے گی اس کے اندر کیڑے ہوں گے اس کا پاوڈر ہو چکا ہوگا اس کے چنے کے اندرونی بھاگ کا اچھی آواز دے گا تھوثا چنہ باجے گھنا اج جل گھگری چھلکت جائے